تھوڑی ناشتے کی بات کر لیتے ہیں تو یہ ملتان کا بہت مشہور ناشتہ ہے وہاں کے لوگ یہ پسند کرتے ہیں ناشتے میں کھانا یہ آپ اس کو چھولے بٹورے بھی کہہ سکتے ہیں اور وہاں پہ اس کو ڈولی روٹی کہا جاتا ہے اب آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے اگر کہیں کوئی دیکھ رہا ہے اور جو ملتان کا اور اسے دیکھ رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کو کیا کہتے ہیں ڈولی روٹی ہی کہتے ہیں آپ اس کو چھولے بٹورے بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ گھی ہے چینی ہے چینی میں نے دو پیالی لی تھی تین انڈے لیا ہے یہ میں آپ کو آدھا کلو میدے کا بتا رہی ہوں یہ میدہ ہے یہ آدھا کلو ہے یہ ایک پیالی دہی اور آدھا کپ دودھ لیا تھا تو اس میں ہم تین انڈے پھوڑ رہے ہیں انڈے اس لیے آہستہ سے کر رہے ہیں تاکہ کہیں یہ خراب نہ ہو تو اگر آپ چاہیں تو الگ پیالی میں بھی ان کو توڑ کے پھر ایک ساتھ ایک ساتھ مکس کر سکتے ہیں تو چلے یہ تین انڈے ہم نے پھوڑ لیا اور یہ دھیری دھیرے ہمارا کام ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہو گئے تین انڈے اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو کانٹے سے بھی پھیڑ سکتے ہیں تو اگر جو آپ کو سہول ہے تو آپ اس سے پھیڑ سکتے ہیں یہ تین انڈے ہیں یہ میں آپ کو آدھا کلو میدے کا حساب بتا رہی ہوں یہ دو کپ چینی ہے یہ جتنی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پھیالی میں نے دو لیا یہ ایک پھیالی اس میں دہی جا رہا ہے ایک پھیالی دہی ڈالنے کے پاتھ اس کو اچھی طرح پھیٹنا ہے یہ ابھی آپ دیکھئے گا اس کو کیسے پھیٹ رہے ہیں اب یہ جب پھیٹ گیا اچھی طرح تو اب ہم اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے تھوڑا سا اس میں ڈالنا ہے یہ آپ کو ایک کپ دکھا رہے ہیں لیکن یہ جتنا ہے اس کا میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا آدھا سمجھ لیں آپ آدھا کپ ڈالیے گا اس سے زیادہ نہیں پھر آپ کی ڈو پتلی ہو جائے گی پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا میں نے اس میں تھوڑا پہلے آدھا میدہ ڈالا ہے میدہ اس کو مکس کر کے پھر میں باقی اور آپ کو دکھاؤں گی یہ کیسے کرنا ہے تو اگر آپ کو یہ اس موقع پر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کریں یہ ایک چٹکی کھانے کا سوڑا ڈالا ہے جو میٹھا کھانے کا سوڑا ہوتا ہے اور یہ ایک پیالی اس میں گھی گیا آپ گھی ہی ڈالیے گا آئل سے مت بنائیے گا آئل سے اتنا اچھا نیا تھا اور اس کے بعد جو میرے پاس میرے پاس بچاوا میدہ تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں اس میں میں نے اچھی طرح اس کو ڈال دیا اب یہ اس کو چلا رہی ہوں لیکن یہ ہوگا نہیں تو اب ہم ہاتھ کا استعمال کریں گے اس سے ہونی رہا تو ٹھیک ہے یہ جیسے ہم آٹا گونتے ہیں تو ہم اس کو آٹا گوننے شروع کر دیا اور ایسی ڈو بنانی ہے جیسے ہم روٹی کے لیے بناتے ہیں تھوڑی سوفٹ ہو اتنی زیادہ سخت نہ ہو اگر سخت کریں گے تو آپ کی پوریاں جو ہے وہ سخت ہوئیں گی جب یہ ہماری ڈو بن جائے گی تو ہم اس کو آور نائٹ رکھیں گے یہ پوری رات کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ خمیر ہو جائے جب یہ خمیر ہوگا تو آپ کی پوریاں بہت زبردست پھولی پھولی اور بہت اچھی بنیں گی اور بہت ذائقے دار ہوتی ہیں تو چلیں یہ ہماری ڈو اس میں تھوڑا سو گھی لگا رہے تھے بار بار گھی لگانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہاتھوں پہ چپکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ڈو ہو گئی ہے اور ہم اس کو ریسٹ کرائیں گے پوری آور نائٹ تو چلیں اس کا کام ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے چھولے کی طرف یہ ناشتہ تھا تو اس لئے ہم نے ناشتے میں اس کو تیار کیا تو یہ میں نے ایک کڑائی لی کڑائی میں میں نے جو ہے وہ گھی ڈالا گھی اچھا خاصا لگے گا اب یہ تلنے کا کام ہے تو گھی لگے گا تو میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے یہ پیڑے بنا لیے جو میرا آٹا تھا دیکھ رہی ہیں آپ پوری رات رکھے وہ کتنا اچھا سا ہو گیا اب یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنانے ہیں پیڑے بنانے کے بعد آپ ان کو ریسٹ کروائیے گا جب آپ کی یہ پیڑے اچھی طرح ریسٹ ہوئے ہوئے ہوں گے تو آپ کی زبردست پوریاں بنیں گے پوریاں یا چھولے بٹورے کہہ لیں ویسے یہ ڈولی روٹی ہوتی ہے اور یہ تھوڑا سا آئل لگائیں اپنے ہاتھ پہ اور اس کو کسی بھی چیز پہ ایسے ٹیپ ٹیپ کر دیں گے دبا کے جو ہے وہ بیلن سے نہیں کرنا صرف ہاتھ سے کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہاتھ سے ہی بڑے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ زبردست سے ہمارے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا آئل گرم ہو گیا اور ہم نے اس میں یہ ڈال دی پوری اور پوری دیکھیں کتنی زبردست سے پھول گئی ہے اور اچھی بنی تھی بہت زبردست تھی بہت مزہ آیا تھا اس کو کھا کے یہ ہمارے مہمان آئے تھے یہ انہوں نے بنائی ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں یہ میری ریسپی نہیں ہے یہ مہمان آئے تھے ان کی ہے تو یہ دیکھیں خوبصورت سی یہ گئی چلیں ایک اور بناتے ہیں ہم ایک اور پوری آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ کس طرح سے ہوئی یہ میں نے یہ ڈالی اور یہ انہوں نے تلی یہ میرے ساتھ ایک اور ہیلپر تھے بھئی یہ بنا تو میں رہی تھی لیکن ریسپی ان کی ہے اور یہ فرائی بھی وہی کر رہی ہیں تو یہ دیکھیں زبردست سے ہماری پوری تل رہی ہے آپ ایک 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 کر کے تلیئے گا اگر ایک ساتھ دو کریں گی تو وہ صحیح نہیں ہوگا تو یہ پوریاں ہو گئیں یہ تیار زبردستی اور آپ کو اچھی لگی تو ضرور بتائی گا اب ہم اپنے چھولوں کی طرف آتے ہیں یہ مسور کی ڈال ہے مسور کی ڈال جو ہے جب ہمارے چھولے آدھے گل گئے تو اس میں میں نے یہ تھوڑی سی مسور کی ڈال ڈال دی تو جب آپ مسور کی ڈال ڈالتے ہیں تو بہت زبردست سازائقہ آتا ہے اور جیسے وہاں پہ چکڑ چھولے کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں یہ میں نے دو پیاز لی دو ٹیمارٹر لی یہ تھوڑا سلسسند رکھ اور یہ ہمارے عام گھر کے مسالے اور یہ ہمارے چھولے بوائل ہو چکے ہیں اور ڈال بھی اس میں مکس ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے لیے بھگار تیار کرتے ہیں یعنی مسالہ تیار کرتے ہیں یہ پیاز لیا میں نے پیاز میں ہمیشہ الٹی طرف سے کٹتی ہوں اگر آپ الٹی طرف سے پیاز کٹیں گے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے تو یہ ایک ٹوٹکا ہے اگر آپ ٹرائے کر کے دیکھیں تو کریے گا تو پہلے الٹی طرف سے کٹیں اور پھر اس طرح سے چھیلیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے اور یہ ٹپ آپ کو کیسے لگی یہ بھی بتائیے گا تو چلیں یہ پیاز ہمارے کٹ ہو رہے ہیں تو چاپنگ ٹرے پہ تو نہیں کٹ رہی مجھے ایسے زیادہ سہولت لگتی ہے تو میں ایسے ہی آپ کو کٹ کے دکھا رہی ہوں یہ میں نے پیاز باریک باریک کٹ لیا کیونکہ وہ پھر موٹے موٹے اچھے نہیں لگیں گے اور پھر یہ میں نے ٹیمارٹر لیا ٹیمارٹر کے بھی میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا یہ چھوٹے چھوٹے میں اس کو کٹ لگا رہی ہوں یہ کٹ ہونے کے بعد تاکہ یہ جلدی سے مسالے میں گھل جائیں یہ دیکھیں یہ کالی چھوڑی پہ مچ جائے گا یہ بہت تیز ہوتی ہے اور اس سے بہت اچھا کام ہوتا ہے تو چلے ہمیں ایک پین میں آئل لیتے ہیں یہ میں نے آئل لیا اچھا آئل آپ تھوڑا ہی رکھیے گا کیونکہ ہمیں آگے تڑکہ بھی لگانا ہے تو یہ میرے پیاز گئے اس میں پیاز ہم نے ایسے کرنی ہے جیسے بالکل نرم سی پڑ جائے بس اس کے علاوہ اس کو کرنا نہیں ہے یہ میں نے لسندرک ڈالا یہ آدھا چمچ میں نے لسندرک لیا ہے یہ دو ٹیمارٹر ہیں یہ دو ٹیمارٹر میں نے ڈال دیئے اب اس میں یہ میرے مسالے گئے مسالے میں نے لگ دیئے ہیں پھر بھی بتا دیتی ہوں ہلدی میرچ دھنیا اور نمک ہے اور یہ دیکھیں اس کو مسالہ کر لیا اب اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ سب چیزیں گل جائیں ٹیمارٹر پیاز جو بھی ہے یہ گل جائیں اب اس کے گلنے کے بعد ہم اٹھائیں گے اور اس کو اس طرح سے ٹیمارٹروں کو توڑ لیں گے آپ چاہیں تو اس کے چھلکیں نکال لیے گا اور اگر آپ کو پسند ہے تو رہنے دیئے گا ورنہ میں نے کچھ نکال بھی دیئے تھے کچھ چھوڑ دیئے تھے تو یہ زبادر سے ہمارے مسالہ تیار ہو رہا ہے چھولوں کا تو یہ دیکھیں اب اس کو اچھی طرح دبا دیا تھا تاکہ وہ چھولوں میں مکس ہو جائے سب اچھا دیکھ رہی ہیں آپ آئل اس میں زیادہ نہیں ہے آئل بہت کم لیا ہے میں نے تاکہ جو ہے وہ پھر ہمیں بھگار چھولوں پہ لگانا ہے تو پھر وہ آپ دیکھئے گا تو اب ہم اس میں چھولے مکس کرتے ہیں جو ہمارے گلے ہوئے تھے اس میں دیکھیں وہ اسور کی دال ڈالی تھی لیکن پتہ بالکل بھی نہیں چل رہا اور یہ زبردست سے ہمارے چھولے جو ہے تیار ہو گئے ہیں مسالے کے ساتھ یہ اس کو مکس کر رہے ہیں اور مکس کرنے کے بعد آپ تھوڑی در ان کو ڈھک کے رکھتے ہیں تاکہ یہ سب مسالے اور چھولے سب یک جان ہو جائیں یہ ہو گئے یہ پھر ہم نے اس میں ڈالا گرم مسالہ یہ کالی مرچ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالی مرچ کہاں گئی یہ آگئی کالی مرچ یہ کالی مرچ آگئی اب میں نے اس میں کالی مرچ ڈالنے کے بعد اب اس کو اچھی طرح مکس کر دیں پھر ہم چلتے ہیں اپنے بھگار کی طرف بھگار تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں زبردست ہمارا مکس ہو گیا ہے تھوڑی زبان لڑکڑا جاتی ہے بھولتے بھولتے چلے کوئی بات نہیں ایسے بھی سن لیں چھولے ہو گئے ہیں تو چلے مکس اب ہم اس کا بھگار تیار کرتے ہیں تو ہم ایک اور فرائی پین لیں گے فرائی پین لیں لیں آپ کوئی سا بھی لے لیں سٹیل کا ہے یا جو بھی آپ کے پاس ہے تو اس میں اچھا تھوڑا آئل ڈالیں اور ایک چمچ اس میں گھی ڈالیں آپ گھی سے بھگار لگائیں گے تو آپ کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے جو بھگار ہوتا ہے تو یہ ایک چمچ میں نے گھی لیا اور اس میں میں نے زیرہ زیرہ ڈالا جب زیرہ تھوڑا سا کرکڑا آنے لگے تو اس میں ہری مرچ ڈال دی ہری مرچ کے میں نے بیج بہت سارے نکال دیئے تھے یہ ایک دو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بیج نکال لیں آپ چاہیں تو اس میں اگر آپ کو پسند ہے تو رہنے دیجئے ورنہ نکال دیجئے کیونکہ وہ پھر بھگار میں چٹکتے ہیں تو پھر ہو سکتا موں پہ بھی آ جائیں تو یہ ہمارا ہو گیا اور اس میں میں تھوڑی سی لال میرٹ ڈالوں گی اس کے کلر دینے کے لیے یہ دیکھیں یہ لال میرچ پاورڈر ہوتا ہے وہ ڈالا اور اب یہ چھولے کے اوپر یہ بھگار جائے گا یہ ابھی آپ دیکھئے گا یہ ہو گیا ہے تڑکا ہمارا تیار تڑکا گیا اور اس کے اوپر ڈال دیا چھولوں کے اوپر ہے اور ہمارے زبردستے چھولے بھی تیار ہو گئے ایسے میں نے آج کچھ زیادہ نہیں زبردست بول دیا تو چلیں یہ ہو گیا ہمارا یہ تیار ہو گیا ناشتہ ہے یہ بہت خوبصورت سی ڈش ہماری تیار ہے یہ چھولے اور اس کا ناشتہ یہ سب آپ کو کیسے لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ کسی نئی ڈش کے ساتھ تو اکی اللہ حافظ بائے بائے آپ اس کو انجوائے کریں اور مجھے بتائیں